جی اسلام علیکم بھئیہ اس ویڈیو میں اگر آپ انڈ تک دیکھ لو تو انشاءاللہ جتنے بھی بیگنر فریلانسرز آنا یا ایون سیزنڈ فریلانسر جو بڑے عرصے سے کام کرے لیکن سٹرگل کر رہے ہیں کام لینے میں اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں and you'll able to draft a proposal that would catch the corner of your employees eye and they'll send you a message یاد رکھیں کہ فریلانسز کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ان میں سے نمبر ون چیز جو کہ آپ کے کامیابی کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے وہ ہے کلائنٹ کا آپ کو message بھیجنا چاہے اس کو project message board بول لو private message board کچھ بھی بول لو client جب آپ کو message بھیجتا ہے وہاں سے آگے it's your business development and communication skills لیکن chat gpt کے emerging you know tool کے بعد اب تو یہ کامی بڑا سان ہو گیا as a freelancer please projects پر bidding نہیں کرنی چاہے آپ پاکو چاہے guru.com چاہے freelancer.com people per hour work just جب تک آپ کی skill set develop نہ ہو clients ایک دفعہ آپ کی country سے put off ہوگے نا تو مڑ کے آپ کی country کے قریب بھی نہیں آئیں گے آپ کو تو نیا project مل جائے گا نیا client مل جائے گا سو یہ moral and ethical values کو مدے نظر رکھتے ہوئے please make sure you only bid on the project if you are a freelancer if you know skill دوسری چیز 20% جو محینت ہے نا وہ اگر 80% result yield کرے مستقبل میں that is amazing چلو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ 20% of clients result in 80% of your business نہیں سمجھ لگی اچھا ایک سکنڈ screen دیکھو اب آپ دیکھ رہے ہو یہ میری profile ہے guru.com کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو largest employer 290k یہ وہ client تھا جس کو ہم نے بار بار اپنی services کے through اپنی اچھی practices اپنی communication skill اپنی business development skills business development کی پوری playlist پڑی ہوئی ہے میرے youtube پہ ہم نے اس کو ایسے treat کیا کہ وہ کہیں اور نہیں گیا so therefore they were giving us their money again and again so جو آپ کا 80% business ہے وہ 20% client سے آ سکتا ہے اور وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ client retention کیسے کرنی ہے customer is your king اب یہاں پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ project پہ bid کریں کہ آپ کامیاب ہو جائیں اچھا جی یہ میری اپاک کی screen ہے اور ایک project مجھے نظر آیا client کو ایک wordpress developer چاہیے جس کی design ability بھی ہو یہ دیکھو developer بھی چاہیے اور high design skills بھی چاہیے اور اس کے ساتھ سے اس کی requirement ہے کہ website کی speed optimized ہو 80 plus speed score ہونا چاہیے اور وہ جو developer ہے وہ clean کام کرے اس کے ساتھ سے اس نے یہ درخواست کی ہے کہ مجھے ماضی کا کام بھی چاہیے اور مجھے references بھی چاہیے یہ دو چیزیں جی references اور ماضی کا کام بہت سارے freelancers ابھی بھی وہی بے وکوفی کر رہے ہیں جو چیٹ جی پیٹی سے پہلے کرتے تھے اگر آپ کو کسی project کی سمجھ نہیں لگتی آپ skilled developer ہیں یا subject matter expert ہیں لیکن انگریزی میں you are falling short of an idea please chat GPT کا استعمال کریں کیسے یہ دیکھو میں نے chat GPT پہ جا کے صرف اس کو کہا کہ can you elaborate the project posted on upwork کہ تم اس کی وضاحت کر سکتے ہو اور پھر as it is میں نے اس کو paste کر دیا جو project placement ہے chat GPT نے مجھے بتایا کہ ہاں دیکھو اس کو چاہیے ایک wordpress developer جس کی keen i.o tasteful design پہ very nice اچھا جی پھر وہ کہتا ہے کہ وہ custom wordpress website بھی بنا دے اور coding کر سکے which means کہ اگر کچھ ہمیں personalize کام کرانا ہوا جو theme میں شامل نہیں ہے تو یہ جو developer ہے یہ coding بھی کر سکے پھر اس کے بعد performance optimization کہ website اتنی optimize ہو کہ اس کا score جو ہے وہ 80 یا اس سے above ہو اچھا وہ کیسے ہوتا ہے اب chat GPT آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں image compression efficient code اور proper caching techniques اور proper caching سے ہمیشہ جو بھی developer ہے وہ سمجھ جائے گا کہ cloud flare زندہ آباد اچھا پھر وہ کہتا ہے clean work چاہیے پھر وہ کہتا ہے design کا کام بھی چاہیے اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے مجھے references بھی چاہیے ہیں اس پورے chat GPT کے پانوشن کو آپ re-summarize کر کے ایک خط لکھ سکتے ہیں تو اگر میں project کے پہ bid کرنے لگوں تو یہ دیکھو اس پہ cover letter لکھنا اب وقت پہ آپ کو بہت خوبی معلوم ہے کہ cover letter ہی proposal ہے تو یہاں پہ میں یہ cover letter type کر رہا ہوں اب cover letter type کر لیا یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کچھ چیزیں میں نے include کی جو کہ اس کو out of box سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں مثال کے طور پر میں نے اسے کہا میں best practices use کروں گا within wordpress environment for custom coding اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ یار یہ ایسا code نہیں لکھے گا کہ جو کہ best practices میں شامل نہیں ہے دوسری بعد میں نے اس کو بولی کہ میں نے 20 sites 2023 میں اکیلے کر دی ہیں اچھا جی پھر اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ i understand کہ site جو ہے وہ code optimized ہو with images یہ fast loading website کے لیے بہت ضروری ہے اور eventually it affects your search engine optimization یہ جو اوپر w نظر آ رہا ہے اگر آپ کو جو میری screen پہ دیکھ رہے ہو یہ actually ایک چھوٹا سا widget ہے جو کہ میں نے chrome extension میں لگایا ہے اور اس کا نام ہے word tune w-o-r-d-t-u-me آپ کے سامنے screen پہ بھی نظر آ گیا word tune تو اس کو install کر لو free میں ہے اچھا جی پھر میں نے اس کو بولا میں cloud flare install کروں گا تاکہ cash version تمہاری fast loading speed کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوگا اور آخر میں میں نے کہا میں ایک report دوں گا تمہیں جس میں test speed جو ہے وہ تمہاری من پسند ہوگی optimized ہوگی اب چونکہ اس کی درخواست میں ایک عدد اچھا design clean design بھی شامل تھا تو میں نے اس کو ایک offer بھیجی offer یہ جو کمیز پہنی ہیں دیکھو سترنگی بائی جان یہ آج سے چار سال پرانی کمیز ہے جب سترنگی فارمولا میں نے roll out کیا تھا step by step client کو آپ نے convince کرنا ہوتا ہے why you are a right candidate for their job واپس screen پہ آو اس کو میں نے ایک offer پھینکی how would you create a mock-up design trying to show you my creativity if you like we will move forward if you don't you walk away without saying a single word this is the kind of confidence جو آپ اپنے clients کو دے سکتے ہیں کہ دیکھو میں اپنا وقت لگا رہا ہوں میں اپنی effort لگا رہا ہوں مجھے اپنے آپ پہ بڑا بھروسہ ہے کہ تم میرے کام سے متمن ہوگے پر بھئی اگر نہ ہوئے نا تو no heart feelings you can walk away اور آپ کو مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرور ہوتی ہیں i have been doing this since early 2000 and i have not failed even though اب میں practically actively freelancing نہیں کرتا کیونکہ market places پہ ایک کٹوٹی ہو جاتی ہے پھر bank transfer مجھے اچھا لگتا ہے کہ retained client ہو وہی ڈیریکٹ جو ہے وہ آپ کو کام دے اور چلتا ہے معاملہ اسے بہترین چلتا ہے تو market places تو beginners اور ان freelancers کے لیے کہ جو کہ وہاں پہ اپنی profile build کرنا چاہتے ہیں حالکہ میری profile ابھی بھی ہے guru.com پہ but i usually prefer and this is how i have been for the last many years direct client لبھی ادارہ بن گیا اب زیادہ بہتر ہے لیکن جب آپ اس طرح کا confidence reflect کراتے ہیں ایک ایسی offer which is hard to refuse client بچہ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ بات اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے پھر آخر میں دو باتیں ہیں جنا پروپوزل میں portfolio references یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے نہیں لکھ رہا کیونکہ میری personal چیزیں اور پھر بس submit button اللہ اللہ خیر صلی اللہ فریلانسنگ مشکل نہیں ہے ہم جہاں پہ لیک کر رہے ہیں particularly پاکستان حالکہ انڈیا میں بھی یہ مسئلہ ہے مجھے دیکھنے والے ہندوستان سے بھی دیکھتے ہیں اور وہاں پہ بھی اب جو ہے وہ ریز بڑی آگئی ہیں جی فریلانسنگ اب نہیں چلتی ہے اب جو ہے وہ کام نہیں ملتا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ 73 ملین امریکی independent contractor 2023 میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے بھائی یہ کیا فریلانس مارکٹ پلیس پہ بیٹھا ہے یہ مارکٹ پلیس سے بیانڈ سوچتا ہے اور میں نے اس کے بارے میں بات کم کرنی ہے 2014 میں میں نے بہت کر دی ہے کہ آپ کے digital assets ہونی چاہیے آپ کی websites ہونی چاہیے آپ کی social media presence particularly LinkedIn پہ ہونی چاہیے تو تھوڑا میں میری پرانی ویڈیوز دیکھیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی بہرحال اس ویڈیو میں مقصد کیا تھا ایک ایسا comprehensive proposal لکھنا جو client کی attention جو ہے وہ grab کر لے اب یہاں پہ نوٹ وردی چیزیں کیا ہیں وہ screen پہ دیکھو the first thing first was when i bid on the project میں نے دیکھا کہ اس client کا ماضی کا کیا achievements ہیں اس نے project پہلے upwork پہ post کیا ہے 5 star اس کی rating ہے اس نے 11 reviews لے لیے ہیں امریکہ میں یہ رہتا ہے اور اس کے 1300 ڈالر جو ہے وہ خرچ کر لی ہیں 19 دفعہ اس نے hire کیا ہے تین active projects چلیں 2021 سے یہ upwork کا member ہے میرے لیے بہت ہے میں ہمیشہ بھی project پہ bid کرتا ہوں جن کا ماضی کا client کا جو ہے وہ تھوڑا سا reflect ہو بائے ان کی activities وہ ایکٹیوٹی اگر مجھے اچھی لگے گی تو ہاں میں project پہ bid کروں گا میں 9 نکور clients پہ اب بہت کم bid کرتا ہوں دوسری چیز جو آپ کی screen پہ نظر آ رہی ہے وہ please make sure that you summarize clients project into your own words chat gpt zindabad but as it is copy paste نہیں کرنا تیسری چیز please do not compromise on providing value proposition جیسے میں نے آپ کو best offer کی بات کی amazing offer hard to refuse کہ اگر آپ کو پسند نہ آیا walk away ایک رپیہ نہ دیں سر یہ client کو بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ یہ ایک بندہ اپنے کام کے بارے میں serious ہے never compromise on value proposition and the fourth thing is ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے آپ subject matter expert جو ہے وہ دکھیں جیسے میں نے کہا cloud flare install کروں گا میں نے بولا image optimized ہوں گے site تیز ہوگی SEO میں آپ کی بہتری آ جائے گی so اس سے client کو سمجھ لگیا کہ ہاں this guy knows about his work be a subject matter expert انشاءاللہ اگر آپ ایسے proposal لکھیں گے تو آپ کو نہ صرف جواب آئے گا بلکہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گا اور پیزے بھی گوائیں گے بہت شکریہ